اسلام علیکم دوستو دوستو اللہ تعالی جب کسی کو ہدایت جیسی نعمت سے نوازنا چاہے تو وہ انسان کے دل پر بہت سی ایسی علامات ظاہر کرتا ہے جو اسے اللہ تعالی کے قریب تر کر دیتی ہیں ایسا ہی کچھ تن تنہا موڈ سیکل پر دنیا بھر کے ممالک میں سیر و تفریق کرنے والی کینیڈین سیہ اور مایکرو ویلوگر روزی گبریل کے ساتھ ہوا جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا اور قبول اسلام کی خوشکبری اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کے ذریعے دی اپنے انسٹاگرام سٹوری میں انہوں نے پچھلی اور موجودہ زندگی اور حقیقی خالق تک پہنچنے کی جد و جہد کے متعلق بتایا انہوں نے اپنی سٹوری میں کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی تکالیف اتار چڑھا اور مشکل حالات کا سامنا کیا اکثر وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی تو خدا کو یاد کر کے کہتی تھی کہ اے خدا آخر یہ مشکلات مجھ پر ہی کیوں نازل ہوتی ہیں انہیں ہمیشہ سے ہی سکون کی تلاش تھی جبکہ وہ چار سال قبل اپنا مذہب بھی ترک کر چکی تھی لیکن وہ ہمیشہ حقیقی خدا کی تلاش میں رہی ان کا کہنا تھا کہ میرا خالق کی تلاش کا تجسس ہمیشہ سے بڑھتا رہا اور وہ اپنے اندر روحانی سکون چاہتی تھی وہ بہت سے ممالک میں اپنی مورسیکل پر گھوم چکی تھی آخر انہوں نے پاکستان آنے کا سوچا لیکن پاکستان کے متعلق لوگوں کی عجیب و غریب باتوں اور افواہوں نے ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا لیکن پھر بھی انہوں نے حوصلہ کر کے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنی مورسیکل کے ذریعے پاکستان میں پہنچی جب وہ پاکستان آئی تو یہاں کے لوگوں نے تمام افواہوں اور پروپاگنڈا کے برقس انہیں بہت زیادہ محبت اور پیار اور اپنا یدی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی یہاں کے مسلمانوں کے حسن سلوک احترام نے ان کا دل جیت لیا اور جس سکون کی وہ ساری زندگی تلاش کر رہی تھی وہ آخر کار انہیں پاکستان میں اسلام میں حاصل ہوا پھر انہوں نے دس سال مسلم ممالک میں گھومنے اور مذہب اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے میں گزارا اور آخر کار ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا ان کا کہنا تھا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کی تلاش میں وہ تاہیات رہی اسلام مذہب امن و آشتی کا مذہب ہے لیکن بدقسمتی سے دنیا بھر میں مذہب اسلام پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہیں اور اسے غلط تصور کیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلط تصویر عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہے مذہب اسلام کی بہت سی غلط تشریحات پیش کی جاتی ہیں لیکن حقیقی معنیوں میں مذہب اسلام امن محبت اور وحدانیت کا مذہب ہے میرے لئے میں پہلے سے ہی مسلمان تھی لیکن میری شہادت بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی عقیدت کے ذریعے وحدانیت امن و سکون پر زندگی گزارنے کا ایک نیا عہد ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور ان کو روحانی سکون عطا کر کے اسلام اور سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سومہ آمین